میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا لوہار آ گیا ہمارے پاس پانچویں پوشت چلے آ رہے ہیں وہ آ کے رونے لگا میرے پاس میں ایک ہوں کیوں یا یہ اندھائی جی غریب بندی نہ ماں ہوں دی نہ بیڑھن ہوں دی یہ صرف ذمہ دار ہیں دی ہماما بیڑھن ہوں دی غریب بندی ہماما بیڑھنے صرف گلی بستے ہوں جتھے مرضی گال کٹ دے جتھے مرضی ہوں دی چادر لا دے ہمارے بیڑھنے صرف توڑی ہوں دی انساڑیاں کوئی نہیں ہوں دی وہ میرے کسی کزن نے اس کو گالیاں نکالی تو وہ میرے پاس پناہ ڈھونڈنے کے لیے آ گیا یہ کلچر ہے سارے میرے دیس کا بدتمیزی بداخلاقی چاہے وہ نمازی ہو چاہے داڑی والا ہو چاہے پگڑی والا ہو چاہے کلین شے ہو اس میں میں نے سب کو بدتمیز دیکھا ہے ماتھے کے محراب کے باوجود میں نے ان کو نوکروں کو زلیل کرتے دیکھا ہے نوکر کے ساتھ انسان بن کے رویہ میں نے کروڑوں میں کسی ایک کبھی نہیں دیکھا دکھ درد ہے میرے دیس کا اور تھوڑے دکھ جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا جا سخت ہویا کر تھوڑا جا نرم ہویا کر جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑھ میرے نبی تھوڑا درمینی پڑھیں سارا خرچ نہ کریں کچھ بچا کے رکھیں زیادہ روئیں دھوئیں نہیں اپنا کام کریں تبلیغ کریں اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہیں اوہ تعلی شان آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں اور آپ ان پر چھا چکے ہیں اِنَّكَ لَعَلَى لَعَلَى آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر اور قسم اٹھائیں قسم کے ساتھ نُوم وَالْقَلَمْ وَمَا يَسْطُرُونَ مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی مَا أَنْتَ بِنِعْمَةَ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَا أَجْرَنَا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے حبیب آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے ہیں آپ کے تابع ہو چکے ہیں تو میرے بھائی بہنوں زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھیں عبادات کا چپٹر بہت چھوٹا سا ہے آپ میں سے ابھی جو بھائی فرض حج کے پر جا رہے ہیں اس کے بعد موت تک آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ آ کے حج کریں ایک دفعہ بس زکاة حج پیسے والوں کے لئے ہے غریبوں کے لئے نہیں ہے اور زکاة پورے سال میں دو منٹ کا کام ہے جیب سے نکال گیا اور حقدار کو دے دیا ختم یہ پندرہ بیس دن کا حج کر کے ساری زندگی کے چھٹے ہیں سال میں ایک دفعہ روزے ایک مہینہ اور نماز پانچ دفعہ نماز میں معافی کوئی نہیں باقی ہر چیز میں اللہ تعالی نے گنجائش رکھی ہے زکاة آج فرض ہوئی ہے ایک مہینے بعد دے دو ایک سال کے اندر جب دے دو اس سال حج فرض ہو گیا ہے زندگی میں کسی وقت کر لو روزے میں بیمار ہو گئے ہو بعد میں رکھ لو صرف ایک نماز میں اللہ نے کہا کہ یہ چھٹی نہیں ہے اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے اس کی معافی نہیں اس کو اللہ نے مضبوطی سے بیان فرمایا اقیم السلام و آتو الزکا اقیم السلام و آتو الزکا دست دفعہ قرآن میں آیا ہے نماز پڑھو سکاتو نماز پڑھو سکاتو پانچ وقت کا کام ہے چوبیس گھنڈے کا کام تو نہیں ہے اہمیت کے لحاظ سے عبادات میں سب سے آلہ درجہ نماز کا ہے سب سے آلہ درجہ نماز کا ہے معافی کوئی میں کہا کرتا ہوں اگر گنجائش ہوتی تو اس چودہ صدی میں کربلا والوں کو گنجائش ہوتی کے نماز چھوڑ دیتے جو دنیا کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے ظلم و ستم میں بھی اور مظلومیت میں بھی ایک طرف مظلوموں پر ظلم کی انتہا ہے اور ایک طرف ظالم کی ظلم کی انتہا ہے اور ایسا کرپناک واقعہ شاید تاریخ میں نہ دہرائی جائے کبھی بھی نہ اتنے اہلِ نہ حسین ہو اور نہ اتنے بڑے درجے کھا ظلم و ستم دیکھنے کو ملے وہ تو نواسہ رسول دوبارہ تو نہیں آئیں گے جہاں نواسہ رسول اپنے بھائی بیٹوں سمیت بھتیجوں سمیت زبا ہو رہے ہوں زمین آسمان نے کبھی یہ منظر دیکھا یا دیکھے گی نماز کا وقت آیا امامِ عالی مقام نے ظہر ان کے ایک ساتھیت ان سے کہا کہ یہ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دیں نماز پڑھنے دیں انہوں نے آگے جا کر شمر سے کہا نماز پڑھنے دو انہوں نے کہا ہم نہیں بڑھنے دیں گے نماز میں بھی ہماری تلوار چلے گی تو انہیں واپس آ کر بتلایا کہ وہ راضی نہیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو نماز نہیں چھوڑی آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ مرگ اتنے دوست ہیں چھے چھے نماز جو جی میٹنگ چل رہی تھی اس لئے نماز چھوڑ گئی قضاء پڑھ لیں مانگے پیچھے پڑھ لیں مانگے میٹنگ چل رہی تھی نماز چھوڑ گئی کربلا سے بڑا واقعہ انسانی تاریخ میں نہیں آئے گا نماز نہیں چھوڑی آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے جنگ اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے